جنگل میں منگل ایک طرف چولستان میں جیپ ریلی کا نقاد کیا جبکہ دوسری جانب چولستان میں اونٹوں کے ڈانس میلہ کی وجہ سے چولستان کے سہرہ میں رونکے قائم رہی تفصیلات ارشاد احمد واسطی کی اس رپورٹ میں پنجاب میں چولستان کا وسیع اور عیز علاقہ اپنے فطری حسن اور ثقافتی رونائیوں سے بھرپور ہیں چولستان ایک طرف جہاں درجنوں قلعہ جات اور اس کی تاریخی اہمیت کو اجاغر کرتے ہیں تو دوسری طرف چولستانیوں کے رسم و رواد چولستانیوں کا رخ کرنے والوں کو توجہ حاصل کر لیتے ہیں چولستان کے نقلستان قدرتی چراغائے ہیں جہاں یہ لوگ بھیڑ بکریہ گائے اور اونٹ پال کر اپنا غزر بسر کرتے ہیں موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہی چولستان اونٹ ریس اور اونٹ ڈانس مقابلوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جہاں ڈھول کی تھاپ پر اونٹ رکس کر کے دل مولیتے ہیں اونٹ ریس کے مقابلوں میں ان کی چابک دستی اور دوڑ بڑی بڑی تیز رفتار گاڑیوں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتی ہیں سہراک جہاز کا خطاب حاصل کرنے والے اونٹ صاحب اپنی ٹانگوں میں گھنگرو سجائے ایسے ٹھمکے لگاتے ہیں کہ بڑے بڑے رکاس پیچھے رہ جاتے ہیں چولستانی ان اونٹوں کو صدارنے کے لیے کئی کئی سال محنت کرتے ہیں تاکہ اس قسم کے شوق سے تفکین کے ساتھ ساتھ اپنے آبا و آجداد سے ملنے والی ثقافت کو بھی زندہ رکھ سکے ان اونٹوں کو فٹ اور چوست رکھنے کے لیے ورزش اور خاص قسم کا چارہ اور میوہ جات خاطر توازہ اس طرح کی جاتی ہے کہ وزن نہ بڑھنے پائے تاکہ یہ اپنے فن کا مزہرہ بہ آسانی کر سکیں ان رکاس اونٹوں کا رکس دیکھنے کے لیے کھولی جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے جہاں دور دراز علاقوں سے شائقین کی بڑی تعداد پہنچتی ہے بہتر پرفارمنس کا مزہرہ کرنے والے اونٹ کے مالک کا نام چند تالیاں اور داد ہوتی ہیں چولستان میں حکومتی سطح پر جیپ ریلی انٹرنیشنل اہمیت اختیار کر چکی ہے ان چولستانیوں کا مطالبہ ہے کہ چولستان کے ثقافت کو ملکی اور غالمی سطح پر اجادر کرنے کے لیے اونٹ ریس اور اونٹ رکس کے مقابلے شامل کر کے ان کی حوصلہ اوضائی کی جائے کیمرمن ٹیم کے ہمراہ ارشاد احمد واسطی روز نیوز لیاکت پور